موسیقی 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 امران خان اور دہریک انصاف کی حکومت نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کو آزاد اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اپنے وزیر اور مشیر کی جنگ میں پی ٹی بی کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے کیا وزیراعظم عمران خان جن کی ذمہ داری ملک سنبھالنا ہے ان سے اپنے ہی لوگ نہیں سنبھالے جا رہے اس پر تفسرہ کریں گے نجم سیڈھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لندن سٹوڈیو سے میں ارفان حاشمی آپ کو پروگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیڈھی صاحب سلام علیکم سیڈھی صاحب کل بڑا زبردست فیڈبیک لوگوں کا آ رہا ہے اور they are happy to see you back on the screen sir I am happy to be back on the screen too نہیں سر without interlays سوال سیدھا میں آپ کو داغوں گا یہاں پہ آجا کوئی سلام دعا نہیں سیدھا سیدھا سر بہت اس وقت جو ہے نا time کی shortage ہے نہیں سر situation بڑی سر زبردست ہوئی ہوئی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سیاسی منظر نامے پہ ہو کیا رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب گئے اب جو مسلم لیگ نون کا worker ہے سیڈھی صاحب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو ان کے درمیان یہ general perception پائے جاتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ شاید مضامت کی جو ہے وہ سیاست پہ believe کرتی ہیں جبکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں مفامت کی سیاست پہ تو یہ consensus جو ہے اس کے سنکار opinion developed وہاں پہ ہو رہا ہے ایک طرف مریم صاحبہ کے سر پہ جو ہے وہ ناہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے cases ہیں بہت سارے ہیں پارٹی کا کوئی حدہ موجود نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے مسلم لیگ میں کیسے سنبھال پائیں گی اور کیا future نظر آ رہا ہے آپ کو واپرے چار پانچ سوال ایک ہی سوال میں ڈال دیئے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک general perception ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ مسلم لیگ ورکز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب establishment کیلئے soft corner رکھتے ہیں cooperate کرنا چاہتے ہیں اچھے بچے بن کے چلنا چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب زدی ہیں autocratic ہیں اڑ جاتے ہیں اور تاریخ میں دو تین دفعہ نکالے بھی گئے ہیں اسی وجہ سے اور ہر دفعہ شباہ شریف صاحب کا نقصار ہو جاتا ہے میاں صاحب کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور مریم جو ہے وہ بلکل اپنے والد کے ساتھ ایک پتھر کی طرح کھڑی ہیں اور جو باتیں سخت باتیں میاں صاحب کیونکہ prime minister رہے ہیں اور اس کی حیثیت سے senior statesman میاں پولیٹیشن ہے وہ نہیں کر سکتے تو closed door meetings کے اندر اس کے سب کی سخت باتیں جو ہیں وہ مریم کرتی ہیں یہ ایک perception ہے party workers کے اندر یہ بھی perception ہے کہ کہ آہستہ آہستہ میاں صاحب جو ہیں پرانے old guard جو ہے مسلم ڈیگ نون کا جس سے چوری نصار اور زفر الحق اور اس قسم کے لوگ تھے ان سے دور ہو رہے ہیں آہستہ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ اور ایک یونگ ٹرکس یونگ گارڈ آہ جس کا تعلق مریم کے ساتھ ہے زیادہ آہ ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اور بہت سے ایسے فیصلے بھی کرتے ہیں جو کہ آہ پہلے کرتے رہے ہیں کہ instead of party کے ساتھ بات کر کے یا national security establishment کے ساتھ بات کر کے وہ اپنے principal secretary فواد حسن فواد صاحب مریم اس وقت کلسوم آہ اور مریم کا جو group تھا جسے پرویز رشید صاحب تھے آہ مشاہداللہ صاحب تھے آہ تارک فاطمی صاحب تھے یہ لوگ بڑے قریب ہوتے گئے امیان صاحب کے آہ اور اور جو elected لوگ تھے وہ دور دور ہو گئے آہ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک anti establishment group آہ noon league میں بن گیا کیونکہ noon league ہمیشہ pro establishment party رہی ہے اور اسے پہلی جو قسط anti establishment کی آئی وہ 1993 میں آئی تھی جب میاں صاحب نے اللہ مساقہ ان کو کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا آپ سے ٹھیک بلکل سائے گئے اور پھر مشرف کے ساتھ جگڑا ہو گیا کارگل کی اوپر 99 میں پھر سزا مل گئی میاں صاحب کو اور پھر اس دفعہ جگڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پھر بھگتنا پڑا یہ سب کچھ تو مریم has stood solidly with میاں صاحب 2013 کے بعد اس سے پہلے مریم was not involved directly in politics تو اس کے پر بھی بات کریں گے کہ مریم کیسے سیاست میں آئیں اور آگے کیا ان کا رول ہو سکتا ہے یہ بعد میں بات کرتے ہیں مگر یہ تاثر جو ہے یہ صحیح ہے مگر اس تاثر میں تھوڑی چیپ گنجائش ہے وہ یہ کہ میاں صاحب اپنی سوچ کے مالک ہے مریم ان کی سوچ کو بڑی اچھی طرح جانتی ہے ان کی personality کو بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہے شاباز شریف صاحب بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ان کی personality کو شاباز شریف صاحب کی کوشش ہے رہی ہے کہ ان کی personality change کی جائے ان کو تھوڑی سی ایڈوائس دی جائے کہ میاں صاحب ہاتھ ہو لی ایس نہ کرو ایس نہ کر لی ایس نہ کر لی سینٹر پاتھ ملانے کی مریم نے بالکل جو میاں صاحب کی سوچ تھی اس کو support کیے کسی stage پہ بھی اس کے برقس کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میاں صاحب کو پسندنا ہے شاباز شریف صاحب تو کر جاتے ہیں نا باتیں ایسی جو میاں صاحب کو پسند نہیں آتی مگر ظاہر ہے بھائیوں میں تلق بڑے close ہیں رشتے بڑے close ہیں تو کوئی ایک دوسرے کو openly insert نہیں کرتا یا openly اس کے خلاف نہیں جاتا اور شاباز شریف صاحب بڑے careful رہے کہ openly یا public میں کسی صورت میں وہ میاں صاحب کے خلاف کو بات نہ کریں یا ان کی سوچ کے خلاف کو بات نہ کریں مگر private circles میں لگا جاتے کبھی کبھی کہ جی وہ میاں صاحب ایسے سوچتے ہیں اب ان کو کون سمجھایا آپ ہی سمجھا دیجئے جا کے میں نے تو بڑی کوشش کی ہے تو ایسی باتیں چلتی رہتی ہے private circles میں اور میاں صاحب بھی private circles میں کہہ دیتے ہیں وہ شباز ہوں سمجھاؤنا درہا دیکھو نا جی مدد لیتے رہتے ہیں کسی سے کسی سے مگر directly ایک دوسرے کے ساتھ میاں صاحب بائی دے وی directly بھی کبھی کبھی انہوں نے چوڑی ورڈ دین دینے شباز کہ شباز تو تو یا رہ چاہنا ہے چھڑنا دیکھنا تو ایک کی تاثی غلط سی ہے چل تو ترین دے آہ تو ترین دے نا یار آہو جسا کہ I know what you are saying so اور شباز شریف کا دیکھے نا میاں صاحب نے نقصان کرا دیا دیکھو نا سفری صاحب نقصان کرا نقصان ہوگا اور کون سمجھائے گا تجھے جا کے سمجھاؤ سمجھا ہے سر رحم نکشن تو مریم اس چیز میں کوئی سمجھانے والے سیاست نہیں کرتی مریم is stood with میاں صاحب اس کو پتا ہے میاں صاحب کی سوچ کیا ہے اس کی پرسیلیٹی کیا ہے کہاں زدی ہیں کہاں تھوڑا سا فلیکسیبیلیٹی ہے تو اسی پلیز on there میرا خیال ہے کہ اس میں خون کا بھی کچھ تقاضہ ہے after all she's his daughter اور اور وہ اس قسم کی thinking اور سوچ جو ہے وہ جو والد میں ہے وہ میٹی میں بھی ہوگی تو میرا خیال ہے to that extent یہ perception correct ہے مگر یہ کہنا کہ کیا پہلے دن سے ہی مریم انٹی establishment سے ایسی بات نہیں ہے میاں صاحب دوزار تیرہ میں جب election ہو کے آئے تو اس وقت کوئی انٹی establishment issue نہیں تھا انٹی establishment issue تو آہستہ آہستہ بننے شروع ہو گئے انفورچنٹلی پہلے دن سے ہی شروع ہو گئے جبکہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے انڈیا جانا ہے تو وہاں سے ہی شروع ہو گیا اور مریم basically stood with her father اور جیسے جیسے مین سٹیم مسلم لوگ سے نون سے traditional politics سے میاں صاحب الگ ہوتے گئے اس طریقے اسی طرح مریم strong ہوتی گئی ان کی آواز strong ہوتی گئی پھر جب سے انہوں نے آہ آہ ایک social media group بنا لیا اپنے موقف اختیار کر لیا کیونکہ مین سٹیم party وہ باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جو میاں صاحب چاہتے تھے بات ہو تو پھر مریم کی اہمیت جو بڑھنا شروع ہو گئی اچھا سٹی صاحب یہ تو ہوگی مریم صاحبہ کی بات دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹوز جو ہیں بہت ہی فارم میں نظر آ رہے ہیں ورکرز کو موبلائز کرتے ہو نظر آ رہے ہیں فرق صرف جماعتوں دونوں کا یہ ہے کہ سن میں ان کی حکومت ہے اور انہیں سپورٹ مل جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آہ مریم کی طرح بلاول بھی انہیں پوزیشن کے وہ فیوچر میں لیڈ کر سکیں دیکھیں یہ بلاول اور مریم میں ایک فرق ہے جب بلاول سیاست میں آئے تو اس وقت بلاول کے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول کو شوق نہیں تھا سیاست میں آنے کا مریم کو شوق تھا آنے کا میاں صاحب نہیں چاہتے تھے مریم سیاست میں آئے ادھر آسف زداری چاہتے تھے کہ بلاول سیاست میں آئے یعنی الٹا تھا الٹا تھا اور شروع شروع میں جیسے مریم نے کوئی اختلاف نہیں کیا اپنے والد کی سیاست سے بلاول نے اختلاف کیا شروع شروع میں جبکہ ان کو سب سے پہلے ان کو یاد رہے آپ کو کہ ابھی محترمہ کی حادث ہوئی تھی تین دن بعد ان کو آہ چیئرمن بنا دیا گیا اس کے بعد جب حاکم علی زرداری کی وفات ہوئی آسف زرداری کے جو والد ہیں تو بلاول کو آسف زرداری نے چیئر ہیڈ آف دی زرداری ٹرائب بنا دیا ان کو پنگ پنا دی تو زرداری صاحب بلاول کو کھینچ کلائے ہیں سیاست میں محترمہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی اس کی اوپر بھی بات ہوگی بعد میں تو اور شروع میں جب اختلاف ہوا اسپیشلی ایم کی اوپر زرداری صاحب ایم کی ساتھ الائنس کرنا چاہتے تھے اور ان کی بہت سی زیادتیاں جو تھی وہ برداشت کرتے تھے بلاول کو ناراض ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم کیوں والے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد بلاول واپس چلے گئے یوکے اپنی سٹڈیز ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ باہر رہے یہ تو ابھی دوزار تیرہ کی الیکشن کے بعد وہ واپس آئے ہیں دوزار ساتھ سے چلے ہوئے ہیں چیئرمن یہ دوزار ساتھ میں بنے تھے پیپلز پارٹی کے پھر چلے گئے پھر دوزار دس گیارہ میں ان کے ڈیفرنسز زرداری صاحب کے ساتھ ہو گئے پھر یہ پھر چلے گئے باہر کافی عرصہ دیر باہر رہے ہیں and so on and so forth تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب وہ زرداری صاحب کے opening batsmen بن چکے ہیں is in full form full form اور وہ اب سیاست میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں اگر زرداری صاحب is a bad cop تو بلاول is a good cop یا اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ نرم نرم باتیں کرتے ہیں تو بلاول سخت کرنی شروع کر دیتا ہے اگر زرداری صاحب کوئی سخت بات کر جاتے ہیں تو بلاول جو ہے وہ مرم پٹی کر کے تو تھوڑا سا کہتے ہیں تو دونوں اب بالکل in tandem جیسے ایک policy کے تحت دونوں چل رہے ہیں اور زرداری صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بلاول کو وہ بڑا رول play کرنے کا کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول is young بلاول میں ایک westernized ideas ہیں جمہوریت کے charter of democracy کے and so on and so forth تو اس لیے بلاول is now playing a front role آپ دیکھئے گا زرداری صاحب کم سے کم بول رہے ہیں اور بلاول is now right in the front اچھا سید صاحب یہ جو روایتی مسئلت پسند جو leadership ہے اس کے اثر و سوخ میں دونوں young leaders ہمیں نظر آ رہے ہیں آہ چارٹر of democracy کی بات کی جائے revive کرنے کی پہلے ہم کل بلاول صاحب نے کہا وہ سن لیتے ہیں پھر آپ کا کومنٹ لیتے ہیں جے پاکستان people's party یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں چارٹر of democracy کو آہ آہ ری ایمپسائز کرنا چاہیے بیسک principles جو چارٹر of democracy پہ تھے ہم ان کو ری ایمپسائز کرنا چاہیے دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہم ان کا input لے لے اور ایک آہ ایک نیا document بھی تیار کریں جو چارٹر democracy کے ساتھ ساتھ بھی چاہتے ہیں آپ نے بلاول کی بات سنی سر یہ کیسے ممکن ہو پائے گا دیکھو یار یہ دوسری دفعہ بلاول نے بات کی ہے پہلے بھی ایک دن بلاول نے یہ بات کی تھی چارٹر of democracy کی جب کہ وہ میاں صاحب کو مل کے آئے تھے اب پھر انہیں نے یہ بات چارٹر of democracy کی کی ہے دو الگ فورمز پہ کی ہے ایسے ہی ہے نا بلکل ایسے ہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب definitely ایک policy فیصلہ ہو چکا ہے people's party میں کہ میاں صاحب کے ساتھ مل کے اور جمہوری جو روایت ہے اور opposition جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے because جمہوری روایت یہی ہے نا کہ ایک united opposition ہوتی ہے چارٹر of democracy جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم مل کے جمہوریت کو strong کریں گے اب کیونکہ دونوں سیاسی جماعتوں کی اوپر pressure آ رہا ہے establishment کی طرف سے اور پی ٹی آئی government کی طرف سے تو اب natural ہے کہ ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور یہ پہلے کٹھے اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ بہت ایک دوسرے سے اعتماد کھو بیٹھے تھے میاں صاحب نے جب military establishment کو اجازت دی سندھ میں کروائی کرنے کی تو زرداری صاحب کا بہت بڑا نقصان ہو گیا انہوں نے معاف نہیں کیا میاں صاحب کو اب جب میاں صاحب کو ضرور پڑی تھی زرداری صاحب کی تو زرداری صاحب نے پینما کے اوپر ان کو ان کی اچھی چاہی کر دی تھی اب دونوں کو احساس ہوا ہے کہ اس کا فائدہ establishment کو ہو اور پی ٹی آئی کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اب زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کوٹی انہوں نے کی تھی انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جی kiss and make up بکر دونوں کی ضرورت ہے تو یہ جو چارٹ آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے اچھی بات ہو رہی ہے اس سے opposition unite ہو جائے گی اور میرا خیال ہے united opposition is better for this country than a dis united opposition نہیں تو یہ جو اکٹ ہوا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا اور establishment کا اور اس وقت کے اندر judiciary بھی شامل ہے this can create a very autocratic state dictatorship ایک جمہوریت کے نام پہ ایک dictatorship قائم ہو رہی ہے تو اس کو oppose کرنے کے لیے opposition forces کو اکٹھانا ہوا تو میں یہ سمجھ دا ہوں it's a good step اور یہ دونوں نوجوان جو leaders ہیں ان کے خاتے میں یہ ڈال دیا ہے کیونکہ جو پرانے leaders ہیں انہوں نے تو ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے تھے پکڑے ہوئے تھے صاحب آپ سے آپ کی چڑیا سے خبر بھی لینی ہے لیکن وہ ہم بعد میں پوچھیں گے کہ آپ کی چڑیا جو ہے خبر کیا لے کیا ہے کہ ان میں سے پرائم نیسٹر جو ہے وہ کون بنے گا بھی کے نہیں بنے گا لیکن یہاں بھی ہم ناظری لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد سیڈی صاحب سے ہم جو ہے گفتگو تبارہ شروع کریں ویلکم بیک سیڈی صاحب چڑیا کیا کہہ رہی ہے یہ جو اتنی سیاسی جو تکو دو کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا پرائم سے پہلے کون بنے گا کیا کوئی بھی نہیں بنے گا ہوئے ہوئے دیکھئے انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کامیاب نہیں ہو رہی ظاہر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کامیاب ہو رہی ہے اس کا پی ٹی آئی آپ کے سامنے اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کٹیرے میں کھڑے ہیں نظر آ گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مفامت کی سیاست جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی وہی اگلے چند سالوں تک وہی کامیاب ہوگی اب پی ٹی آئی کو ہٹا کے نون لیگ نے اگر وہ مفامت کرنی ہے تو اس کے لیے تو شہباز شریف صاحب is the right leader for it ان کے لنکس بھی ہیں ان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا trust بھی ہے ڈیلیوری بھی دیتے ہیں اکنومک ڈیلیوری بھی دیتے ہیں administration بھی کرتے ہیں پنجاب بھی انہوں نے رول کیا ہے competently رول کیا ہے corruption کے بھی کوئی charges نہیں ان کے اوپر ثابت ہو رہے ہیں تو پہلے راؤنڈ میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو alliance ہے with pti وہ خراب ہوتا ہے cracks آتے ہیں اس اندر تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے to begin with وہ شہباز شریف صاحب کو ہوگا let's be very clear about that تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اگلی election تک میاں صاحب اور مریم کو کچھ relaxation ہو جائے گی ان کے اوپر اور اگلی election میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح سے دندنا کے اس صفحہ انہوں نے establishment کے ساتھ alliance بنایا ہے وہ شاید ویسے نہیں رہے گا اور noon league کو پھر موقع ملے گا اور people's party کو پھر موقع ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اور بلاول کا ابھی وقت نہیں آیا وہ جو سوال آپ نے آگے پوچھا کہ وہ prime minister کون بنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس راگلے round میں تو شہباز شریف صاحب کہیں اگر کسی کی باری بنتی ہے تو اول تو کوشش پی ٹی آئی کی اور establishment کی یہی ہوگی کہ یہی جو arrangement ہے اس کو چلایا جائے اگر انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں manage کی ہے تو آگے بھی دوہزار تیس میں بھی manage کر سکتے ہیں البتہ اور اس میں پھر شہباز شریف صاحب کا ہی رول آئے گا مگر long term کی جب وہاں آپ بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ establishment کی جو politics ہے وہ کامیاب رہے گی اس ملک کے بہت سے serious issues ہیں اور dictatorship کے ساتھ وہ قائم نہیں وہ نہیں حل نہیں ہوتے اور establishment کے پاس سوائی dictatorship کے اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو جمہوریت سے کوئی خاص پسند نہیں ہونے جمہوریت دلچسپی نہیں رکھتے وہ وہ سمجھتے ہیں it's a source of corruption تو مگر long term میں even اگر شہباز شریف صاحب بھی primary nominee ہیں noon league کے for prime ministership جب موقع آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام کی جو جو دلوں میں جو noon league کی جو constituency ہے اس میں مریم بیٹھ چکی ہے وہ family reasons کی وجہ سے اور سیاسی حالات کی وجہ سے شہباز شریف صاحب آگے آئیں گے مگر long term کے اندر مریم is only what 44 45 یہی عمر ہوگی ان کی اتنی ہوگی میرا خیال ہے ہاں اتنی ہوگی چالیس بتالیس کو 44 45 کی ہوگی تو she has a future yes اور because پاک پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک تو یہ ہمارے کلچر کے اندر خواتین strong خواتین کے لیے کافی لوگ پسند کرتے ہیں اس کو فاطمہ جنار کے لیے بھی constituency تھی محترمہ کے لیے بھی constituency رہی محترمہ بینیزی بھٹو کے لیے اور اب مریم کے لیے بھی بن چکی ہے یہ سب continent کے اندر ہی یہ phenomenon ہے سری لنکا میں میسز بندران آئے کے وہ سترہ سال پریزیڈنٹ رہی پھر ان کی ڈاٹر بیٹی جو ہے وہ بھی رہی پریزیڈنٹ ادھر حسینہ اور خالدہ لگی نہیں ادھر اندرہ گاندی اور پھر اب پریانکہ ہندوستان میں لگی نہیں یہ بھی شروع ہو گیا وہ بھی ہو گیا تو اگر یہاں مریم سامنے آ جاتی ہیں اور محترمہ گزر چکی اور مریم آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا normal natural progression ہے ہماری یہاں کی سیاست میں یاد رہے کہ پوسٹ پارٹیشن پنجاب میں مریم is the first female leader اس کو یاد رکھنا چاہیے پنجاب نے تسلیم کیا اس بات کو ہمارے پنجاب نے اب آئی بلاول کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی people's party کا کوئی national election جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے مگر long term کے اندر آپ rule out نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ کہ بلاول progressive شخص ہے بڑی اچھی personality بہت intelligent ہے اور وہ combine کرتا ہے western values liberalism minorities کو protection خواتین کی protection reform democracy اس ساری چیزوں میں یقین رکھتا ہے اور اس کی زبان بھی بڑی پیاری ہے وہ کبھی بھی بتمیزی نہیں کرتا وہ کبھی بھی بری زبان اپنے مخالفین کے خلاف بھی نہیں استعمال کرتا گالی گلوچ نہیں کرتا political training اچھو ہے اور آج کل کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور personality بھی بڑی اچھی ہے اس کی good looking young man other good looking young woman تو میں یہ سمجھتا ہوں دونوں کا وقت آئے گا one after the other جب مریم آئے گی تو وہ fail ہوگی اگر تو پھر ولاول کی باری آئے گی تو مگر یہ روک نہیں سکتے آپ ان دونوں کو دونوں کے ہاتھ میں لکھا ہے کہ some time or the other they will be ruling this country اب کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ وقت بتائے گا اچھا یہ تو سیاسی منظر نامہ ہو گئے سیڈی سا اب ہم چلتے ہیں عدالتوں کی طرف جسے ساکی بن عصار کے ٹائم میں بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جنہیں اب جو ہے لوگ تنقید کر رہے ہیں اس میں regularization کا بھی ماملہ ہے اور بنی گالا کی regularization کا ماملہ ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بنی گالا کو regularize کر سکتے ہیں تو پھر باقی properties کو بھی کریں 65 properties جیسے ہیں جنہیں regularize کیا گیا اچھا اس میں کراچی والے بھی جو ہیں کراچی سے ایک آواز آ رہی ہے فاروق صدار صاحب کیا کہتے ہیں پہلے میں آپ کو سنوارا رہتا ہوں پھر آپ سے بات کر لیتا ہوں بنی گالا اگر regularize ہو سکتا ہے تو پھر ساری کراچی کی عمارتیں بھی جو کہ building control قوانین کے خلاف بنی ہے وہ بھی regularize ہو سکتی ہیں آپ نے فاروق صاحب کی ایک مضبانہ گزارش سنی وہی کہتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہو تو یہ میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ ایم کیوں کم بولے گی بیکرز جو پراپٹی کو فارق کیا گیا کراچی میں جس پیمانے کی اوپر local government کے کراچی کے صفائی کر دی گئی ہے encroachment اوہ تو کہیں بھی نہیں ہوا تو یہ آنی آنی تھی یہ بات کہ جی اگر عمران خان کو ریلیف مل سکتی ہے اور بنی گالا شیخوں کو اور آہ بڑے لوگوں کو آہ مل سکتی ہے تو چھوٹے لوگوں کی کیا قصول ہے تو یہ تو ہو رہی تھا اچھا اب آئیے اب بات کہ ہوا کیا بنی گالا کیس میں لبی کہانی ہے بہت مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دوزہ سترہ میں آہ جبکہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے ایک ایک پیٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں کہ جی بنی گالا کے اندر بڑی آہ انکروشمنٹس ہو رہی ہیں بڑی آہ درخت کاٹے جا رہے ہیں سیوری جو ہے وہ راول لیک میں پھنکی جا رہی ہے and so on and so forth اس کو regularize ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے تو وہ پھر پیٹیشن جو تھی جب ساکیب نصار صاحب نے اس کو transform کر لی ہونے کہا جی چلو سارا بنی گالا کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا اور اس میں پتا چلا کہ خان صاحب نے خود اپنا جو property لیوی ہے آہ ڈھائی سو کنال کی اوپر اس کو regularize نہیں کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ جی سارے regularize کریں اور یہ کہا کہ جی سب سے پہلے عمران خان صاحب آپ اپنی property regularize کریں اب وہ prime minister بن چکے تھے تو سی ڈی اے نے فوری طور پہ پھر کاروائی شروع کر دی regularization کی اور اس میں پھر عمران خان صاحب کو notices گئے یہ کاغذ لے کے ہیں یہ کاغذ لے کے ہیں یہ لے کے ہیں یہ document لے کے ہیں یہ attested copy لے کے ہیں وائرہ وائرہ وہ خان صاحب provide نہیں کر سکی اس سے بڑی مسئلے ہیں پراپٹی خان صاحب کہتے ہیں میری ہے مگر اس میں جمائمہ خان کا نام آ رہا ہے کچھ بینامی transactions ہوئے میں ہیں کچھ مورے نہیں لگی میں کچھ ہی چیزوں کیوں آیا وائرہ وائرہ تو تو بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ جب سی ڈی اے نے یہ سارے کاغذات مانگے خان صاحب سے اب وہ prime minister بن چکے تھے تو جب وہ نہ دے سکے کیونکہ وہ مشکل تھا کٹھا کرنا سارا کچھ تو انہوں نے سی ڈی اے chairman کی چھوٹی رہا دی اور ایک نیا سی ڈی اے chairman لگا دی ہے تاکہ یہ سب معاملہ جو ہے اب مورے مورے لگ جائیں جلدی سے اور جیسے بھی کام ہونا اس کو کر لیا جائے اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں ہم اور ٹھیک ٹھاک فائن بھی دینے پڑیں گے اب پتہ نہیں خان صاحب کے پاس یہ پیسے اپنے ہیں یہ فائن دینے کے لیے کیونکہ income tax بہت کم دیتے ہیں سال کا ایک لاکھ روپیا اور سامتنگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے دوسیار جو ہیں وہی ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ان کو آہ مگر آہ بات یہ ہے کہ دو سو اور applications آ گئی ہیں بنی گالا سے ہمیں بھی ریلیف ہمیں بھی اب ریلیف کیا جائے ہمیں بھی ریگولر ایسی آ جائے اب سی ڈی اے فس گئی اب سی ڈی اے کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ماسٹر پلان کو ایک دفعہ پھر سے ریویو کرتے اور اس کو چینج کرتے ہیں ان سو ان سو فور تو بہت سے ایشو کھڑے ہو گئے تو اور اب آہ آہ اور میں کوئی فیصلے ساکیب نصار صاحب کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں جس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ انہوں نے آہ کچھ ایسے فیصلے کی جس میں فیورٹیزم تھی یا کچھ رولز کو بینڈ کیا اب فر اگزامپل نمبر ون کانسٹیوشن ایو ایک بہت بڑی بلڈنگ یہاں کھڑی ہوگی وہ ہوتل بننا تھا وہاں اس کے لیے اجازت دی گئی تھی وہ ہوتل تو بنا نہیں انہوں نے پرائیویٹ اپارٹمنٹس بن کے تو بیچ دی اور اسے خان صاحب امران خان صاحب کا بھی ایک پینٹا ہوس ہے پی سی بی چیئرمن مانی مانی صاحب کا بھی ہے اور بھی بڑے بڑے ہستیاں ہیں جن کے وہاں اپارٹمنٹس ہیں اور وہ بھی پرمیشن کے بغیرہ سارا کچھ اب ان کی تو غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے اندر لے لی غلطی تو ان کی ہے سی ڈی اے کی غلطی ہے کہ جس نے روکا نہیں اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جن لوگ جو جو ریگولرائز نہیں ہوئی صحیح طریقے سے اب اعلان کر دیا ہے جس نے کہ جی اس کو بھی ریگولرائز کر لیا جائے تو اب یہ ریگولرائزیشنز امیروں کے لیے تو ہو رہی ہیں تو غریب غریب کہاں جائیں گے اور وہ جو باقی دو سو اپلیکیشنز آئیں گے وہ بھی ہو جائیں گی اب بالکل ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب پورے ڈاکیمنٹس نہیں دے سکیں گے تو ان میں سے بہت سے ہمجھو نہیں دے سکیں گے اور وہ بھی یہی کہیں گے جی اگر عمران خان نے یہ ڈاکیمنٹ نہیں دیا اور یہ آپ نے آہ بینڈ کر کے کر لیا تو ہمارا بھی ذرا خیال کر رہے تو یہ ہو جائے گا سب کا ایونچلی کچھ چھوٹے موٹے پیسے دینے پڑے ہی ہو جائے گا اور وہ جو ایمگیو والے بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو ہماری کیا گلتی ہم تو غریب لوگ ہیں اور بائی دوئے غریبوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے اس وہاں جو آتا ہے وہ ڈا اڑا کے رکھ جاتا ہے اور کراچی میں جو ہوئے اور بھی جگہ پہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ جو قانون ہیں وہ آہ یونی فارملی ہونے چاہیے سندھائی کورٹ نے بہت ہائی خطرناک قسم کا یہ فیصلہ تھا کہ اڑا کے رکھ دو سب کو یہ سندھائی کورٹ کا فیصلہ تھا یہ انٹروشمنٹس اڑا دو یہ کر دو وہ کر دو اس میں بھی بائی دوئے کچھ کیا اور کچھ نہیں کیا کیونکہ جو پارفل فورسز تھی یا ادارے تھے ان کو آنکھ نہیں لگایا اور ریو ہوں کی ریڈی ہوں سندھانا چھکے تھے بار مارے تو یہ اس کے سب کے ڈبل سٹینڈرز ہیں اس ملک میں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یونی فارم یونی فارمٹی اور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ ایک ہی سب کے لیے قانون سب کے لیے ایک جیسے ہونا ہے دوسری بات یہ ہے جو ہوا پہلے وہ ہوا یہ میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ آپ پلازے گرا دیں یہ ہوا پنجاب میں نا شہباز شریف صاحب کے زمانے میں پلازوں کو توڑنا شروع کر دیا یہ وہ اور جیجز کی آرڈرز کی اوپر ملکل ایسا ہے میرا خیال جیجز ہمارے عام طور پر جیجز کی ٹریننگ نہیں ہوتی ایکنومکس میں اور فینینس میں اور یہ ہونی چاہیے اور اس قسم کے فیصلی سسٹینبل نہیں ہوتے اور نقصان ہو جاتا ہے پروینشل ریونیوز کا پرائیوٹ سیکٹر کا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جاتے جاتے میں کہتا چلوں کہ افتخار چہوزری صاحب نے بھی کچھ بڑے غلط فیصلے کیے تھے سٹیل میل کا فیصلہ غلط کیا تھا اس کے بعد اس کو روک دیا تھا پرائیوٹائزیشن کو ریکوڈ ڈک کی اوپر انہوں نے کانٹریک خراب کر دیا تھا جس کی اوپر عربوں ڈالرز کی اب ہمارے پینلٹیز پڑھ رہی ہیں تو سپریم کورٹ خیال سے چلنا چاہیے اچھا ڈاکٹر اکسس سعید صاحب کا بھی ایک کیس ہے اس پہ بھی ہم بات کریں لیکن سعید صاحب یہاں پہ ہمیں ایک بریک لے لکے ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم سعید صاحب کے سامنے ایک اور جو حصہ آنا کیا ویلکم بیک سعید صاحب ڈاکٹر سعید اکتر صاحب کا ایک کیس ہے کڈنی اینڈ ڈیلیور ٹرانسپارٹ پنجاب میں ڈاکٹر تھے انہیں ان کے ہوتے سے ہٹا دیا گیا ہے امراض واپس لے دی گئی اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ انہیں بحال کر دیا جائے سب کچھ واپس جو اتنی تزہیق ان کی ہوئی ہے سر اس کا کون مداوا کرے گا اور وہ کہاں جائیں گے یار ارفان اس ملک میں شکر کرو کے انصاف ہو گیا شکر کرو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں ساکب نصار صاحب نے بڑی اس میں پرسنل انٹرونشن کی تھی کسی اور کسی اپنے رشتہ دار ڈاکٹر کے کہنے کی اوپر اور ڈاکٹر سعید اختر سے زیادتی کی تھی اور چھے عرب روپے کا نقصان ہو گیا اور سارے بورڈ کو ساکب نصار صاحب نے فارق کر دی اور اب جا کے خوصہ صاحب چیف جسس کے اندر جا کے ان کو انصاف ملا ہے اور میں سمجھنا ہوں دیر آیا درست آیا لیکن چھے عرب کا نقصان سے کہتے ہیں کوئی اس لیے کیونکہ وہ بند رہا ہے نا سینٹر وہ بورڈ ہی ختم کر دیا انہوں نے ایک اور کوئی وہاں ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوئی اور بس چھے عرب پر کوئی نقصان ہو گیا پرکوز ایس پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے وہ سو دیفور بڑی اس یہ بالکل اس کے سب کی چیزیں ہوتی ہیں جبکہ انٹرونشنز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی کیونکہ ریکورس کوئی نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ ججمنٹ ایک آ جائے تو اس کے بعد آپ اوپر کہاں جائیں گے فارق ہو جاتے ہیں آپ نے جو سوال کھڑا کیا کہ جی ان کی ریپوٹیشن کا کیا ہوگا شکر کریں ان کی ریپوٹیشن اتنی سالڈ تھی کہ انکوائری پھر صحیح طریقے سے ہوئی ہے اور وہ بحال ہو گئے مگر یہ ہوتا رہتا ہے اس ملک میں مگر میں یہ کہوں گا کہ جب سپریم کورٹ کوئی اپنی غلط فیصلے کو صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو ایجسٹ کر کے ریویو کر کے ٹھیک کرتا ہے تو ہمیں داد دینی چاہیے البتہ جب غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہیں پتا ہوتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ غلط تھا یہ صحیح تھا مگر جب پتا چل جائے کہ یہ غلط فیصلہ ہے تو دلیری کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور میں داد دیتا ہوں چیف جسٹس صاحب کھوسا صاحب کو کہ انہوں نے اس چیز کو ٹیکل کیا ہے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے حتیت کے اور بھی جسٹس ساکیب نصار صاحب کے کچھ فیصلے تھے جو کانٹروورشل تھے اور ان کو بھی اگر ریویو کا موقع ملے ان ون وے ہو دیا تھا تو جسٹس خوصہ صاحب کو ریویو کرنا چاہیے ساکیب نصار صاحب کی نیت تو بہت اچھی تھی مگر بہت سے فیصلے ایسے تھے جس کی اوپر بہت سے سوال کھڑے ہوئے وہ کسی وقت اور ایک پروگرام میں کرنا چاہوں گا بلکل ہم کریں گے عدالتوں کو اپنے فیصلوں پر ریویو کرنا چاہیے سر اب ہم آ جاتے ہیں پارٹی پی ٹی آئی کی طرف اوہ اچھا یہ لڑائیاں ہوتی ہیں بھائی بھائی بھی لڑتے ہیں لیکن سر یہ جو یہ بتائیں کہ آپ کی جڑیا کیا خبر لے کر آئی ہے فواد صاحب کی اور نئی ملاحق صاحب کی لڑائی ہو رہی ہے اندر کی کیا کہانی ہے اور میں میں آپ اس سے پہلے آپ بتائیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کندے کے اوپر چھوڑی ہے رہی سے بیٹھی ہوئی اور مجھے نظر آرہی ہے پیوی میں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف فواد چاہتی ہے اور نئی ملاحق نہیں ہے یہ بہت فرصہ بڑھ کے ہے کچھ صاحب ہیں وہاں جو کہ منسٹری انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ایک سینیٹر صاحب ہیں اچھا پی ٹی آئی کے وہ سمجھ تھے ہیں he is more qualified to lead the ministry of information وہ لابی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے جس کے اندر پرائیم ایسٹر کے نئی ملاق صاحب بھی اس لوگ ہیں اس طریقے کے ساتھ وہ دورانی صاحب ہیں پی ایم کے special assistant on media وہ بھی اس کا حصہ ہے یوسف ایک مرزا صاحب جو کہ ایک زبانے میں پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے پھر دنیا کے بھی ایم ڈی رہے پھر public television کی ایم ڈی رہے ہیں ابھی وہ special advisor to prime minister information بن گئے ہیں وہ بھی اس کھاتے میں ہیں ان کی بات مطلب ہے کہ there are two bini cooks اور بھی ایک دو لوگ ہیں جو کہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو فواد چوزری صاحب کا جو رٹ ہے نا information ministry کی information ministry ایک زبانے میں بڑی powerful ministry تھی ان کے پاس ایک secret fund بھی ہوتا تھا journalist کو کھلانے پھلانے کیلئے آج کل وہ fund بھی نہیں ہے آج کل کھلانے پھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھاپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس اور بڑے ایسے ادارے ہیں جن کے پاس وہ ٹھاپ لگانے کیلئے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب کھلاتے پڑاتے نہیں ہی آپ سے مار پڑتی ہے ہاں مار پڑتی ہے ٹکا دیتے ہیں جس سے پیر کھنا دیتے ہیں ٹیلی فون کی اوپر ہی کرتے ہیں آگے آئیے تو فواد چوزری صاحب بھی تو اوپننگ بیٹس من بن 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 چکے تھے نا عمران خان صاحب کے اور جو سخت باتیں فواد چوزری کرتے تھے پی ٹی آئی میں اتنی سخت باتیں سوائے شیخ رشید کے اور کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے بھی فواد کے خلاف ایک دو باتیں کہی تھی یہ لندن میں کیا کر رہا ہے سہریں کر رہا ہے چھٹی بنا رہا ہے ہاں چھٹی بنا رہا ہے یہ وہ تو بہت سے لوگ اور شیخ صاحب بائی دوئے منسٹر و انفرمیشن بھی رہے ہیں نواز شریف کی حکومت پہ ان کو بھی پسند ہے منسٹری ریل ویس تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ مگر انفرمیشن منسٹری کے ساتھ سٹارلیٹس اور سیلیبیٹری کے ساتھ بڑے شولڈرز رب کرنے پڑتے ہیں نا تو شیخ صاحب کو یہ پسند ہے یہ باتیں آنا جانا لکس ٹائل وارڈز فلانا یہ بڑا سب ہوتا ہے رونک بڑی ہوتی ہے انفرمیشن تو فواد چوہری صاحب جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمن بن گئے جس کو گالی دینی ہوتی تھی وہ فواد چوہری صاحب سے دلواتے تھے خان صاحب اور بائی دوئے عمران خان صاحب کو بڑے پسند ہے فواد چوہری صاحب فواد چوہری صاحب کی دو تین بڑی امپورٹنٹ ایک تو وکیل ہے دوسری بڑے ذہین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی کھلی بات کرنی چاہیے تیسری یہ بات ہے دلیری بڑی ہے تھا کر کے بولتے ہیں انہوں نے جو ریلیجیس آرگنائزیشنز جو ایکسٹریمیس ان کے خلاف بھی بڑے دلیری کے ساتھ باتیں کی ہے یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے میری چڑھیا کی خبر ہے کہا تھا یا رات ہو لی رات زیادہ خبریں نگرز زیادہ ہی تا گربڑ ہو جائے اور ایک وقت تھا کہ فواد چوہری جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ عمران صاحب عمران خان صاحب کیا سننا چاہتے ہیں وہ جب وہ کیبینٹ میٹنگ سے باتیں کرتے تھے یہ اپنی کیوں وہاں سے لے لیتے تھے اور اگلے دن جا کے کھڑکا دیتے تھے اور عمران اس لائکس فواد مگر فواد کی ریٹ جو ہے نا اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اب وہ سب سے بڑی ریٹ دو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جی ایڈورٹسمنٹ پالسی کس کو ایڈ دینے ہے کس کو نہیں ایڈ دینے کس اخبار کو تھوڑا سا سلام دعا لینی ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں لینی ہے اہمیت بنتی ہے نا ہے عرب و روپے کے اشتہار ہے گورنمنٹ کے اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی ایڈ دینے نہیں بند کرے ہمیں کوئی ضرورتی پیسے نہیں ہے ایڈ دینے کے لیے گورنمنٹ کے ایڈ جو کمرشل ایڈ جو آتے تھے لمبے لمبے چھوڑے کیمپینز چلتی تھی ایک کیمپین آئی ہنڈرڈ اے کیمپین جب ان کے سو دن ہوئے تو وہ بھی افتخار سے آہ فواد سے ہاتھ سے لے لی اور وہ بھی دورانی صاحب نے اور انہوں نے بیٹھ کے پی ایم سیکریٹریٹس ہی وہ سارے آگے دے دیے کسی ایجنسی کو فواد چوزری کا جو ہاتھ تھا وہ روک دیا کہ تم کون ہوتے ہم کریں گے اسی طریقے کے ساتھ ایم ڈی پی ٹی وی بہت بڑا ادار ہے پی ٹی وی یار اوور ٹین تھاؤزن لوگ ہیں اس کے اندر ارور روے کی اس کی جیداد ہے اور اس کی آہ ٹرن آور ہے آہ اور آہ آہ وہاں کے جو ایم ڈیز رہے ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس لاک رویہ مہینہ لیتے رہے ہیں مگر منسٹری و انفرمیشن کے اندر آتے تھے اور جو مینسٹر ہے he's the chairman of بی ٹی وی آہ منسٹر کے ذریعے سیکریٹری ہوتا تھا مگر سیکریٹری ریپورٹس تو دو منسٹر وہ بھی ساراں تبدیل ہو گیا ہے تو فواد چوہری صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ایتھکی کر رہے ہیں I'm just going around saying things were behalf of the prime minister منسٹری تو منسٹری کے تو power ہی کوئی نہیں رہا ہے پی آئی ہو بھی جو ہے ادھر ریپورٹ کر رہے ہیں آہ باقی جو اخباریں والے ہیں وہ بھی ادھر جا رہے ہیں تو میرے پاس کہہ رہا گیا ہے میں تو پھر اگر یہی بات ہے تو مجھے کوئی اور منیسٹری دے دیں ہاں تو یہ ساری وہاں گیم چل رہے ہیں فواہد چوہدری نے میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے اسی ہفتے ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہیں گے کہ فواہد چوہدری جو ہے انفرمیشن سے ہٹ جائے بکہ یہ گروپ بہت پاورفول ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے بھی کوئی رسٹور نہیں ہوں گے پاورز یہ ایک بندہ نہیں پڑھا ہوا پیچھے ادھر سے کئی لوگ ہیں ادھر سے وائی بی ایم پڑھا ہوا ہے یوسف ایک مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ایسے ہونا چاہیے دورانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ سینیٹر صاحب ہے میں نام نہیں لیتا وہ بھی لیکن آپ نے اتنی ساری خبریں تو ہمیں دے دی ہیں تو یہ چیزیں وہاں چل رہی ہیں تو میرا خیال ہے فواہد چوری صاحب چاہیں گے کہ ان کو انفرمیشن ٹکنالوجی کی منسٹری مل جائے یہ میں آپ کو خبر دے ہوں وہاں ایم کی ایم کے لوگ بیٹھے میں وہاں بھی مسئلہ بن سکتا ہے وہاں بھی مسئلہ بن سکتا ہے آپ دیکھتے چلیں عمران خان صاحب کیسا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا سیڈ صاحب ایک اور بات ہے کہ تحریکی صاحب میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب یہ لڑائیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی وزراء پی ٹی آئی جو قیادت ہے کنٹرول کیوں نہیں کرتی اپنے وزراء کو یا پی ٹی آئی ایک ہاتھے میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو آئیڈی آئیڈیالاؤگز ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ ریفارم کرنے آئے ہوئے ہیں خواہ وہ ان ایکسپیئنسٹ ہیں آہ غصہ جلدی چاڑ جاتا ہے ان کو اور وہ اپنے بارے میں بہت سوچ دیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں یوں نو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایکسپیئنس ان کا بلکل نہیں ہے تو ان دونوں کی کشمکش چلتی رہتی ہے اس کو ان دونوں گروپ سے تو that is the in fighting that you see اور ویسے بھی عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں یہ کہ وہ in fighting جو ہے وہ پسند تو نہیں کرتے مگر mind بھی نہیں کرتے زیادہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ بڑا ہونے لگتا ہے میڈیا کے اندر تو in fighting کی وجہ سے اس کو نیچے کر لیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی leader ہے زیادہ leaders نہیں ہیں آپ میری بات سمجھتے ہیں اور وہ ایک management کی philosophy بھی ایک ہوتی ہے دو philosophies ہیں نا management کی modern management کی ایک یہ ہے کہ آپ کا جو desk ہے وہ خالی ہونا چاہیز ہے یہ مطلب ہے جو file آئی آپ نے فیصلہ کیا اور وہ گئی اور جو chief executive desk پہ بیٹھا ہے خالی desk پہ بیٹھا ہے it shows very highly efficient chief executive دوسرا یہ ہے کہ جی وہ fileیں پڑی ہیں اور ایک file کی اوپر دوسری file فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں so that is the other management chaos management through chaos اور management through efficiency تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ chaos میں بھی believe کرتے ہیں کہ لڑائی جگڑے اچھے ہوتے ہیں اس پہ everybody is kept on their toes سارے فیصلے میرے پہ آتے ہیں میں جس کو چاہوں tight کر دوں جس کو چاہوں top لگا دوں جس کو چاہوں اٹھا لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی پارٹی ہے اس کے در inevitable بھی ہے یہ اس قسم کی چیز اچھے سیڈ صاحب یہ بتا دیں کہ پی ٹی وی کا کیا ہوگا پی ٹی وی ایک ادارہ ہے آخری منٹ ہے ہمارے پاس quickly اگر کمنٹ آپ کر دیں پی ٹی وی میں کیا ہوگا پی ٹی وی میں کچھ بھی نہیں ہوگا پی ٹی وی جیسے چلتا آیا ہے ویسی چلتا آیا ہے it's a loss making enterprise it's a public sector enterprise آہ اس میں کوئی major reform نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ labor rights بہت سی ہیں unions ہیں and so on and so forth آہ پی ٹی وی کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ یہ loss making enterprise ہے because subsidies کو بہت بڑی کمنٹ دیتی ہے آہ اور اس کی وجہ سے یہ چلتی ہے اس کے در کوئی کام وام کوئی نہیں ہوتا روٹینز بنی ہوئی ہیں کوئی نئی چیز یہاں کرنے جائے تو کوئی کامیاب نہیں ہوتی آہ wasted interests ہیں بہت سے کوئی کچھ ہو تو عدالتوں میں چلے جاتے ہیں ہر دوسرے دن کوئی کوئی پی ٹی وی امپلائی ادارے میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ بس دو تین لینڈ کروزر ہونگیاں اور کچھ آنا جانا ہوگا کچھ contracts ہوں گے جس میں سے کچھ commissions مل جائیں گی کچھ kickbacks مل جائیں گی tour ہوگی آئے گئے دورے کیے یہ کیا وہ کیا this is all what پی ٹی وی is about پی ٹی وی میں آپ اگر یہ توقع کریں کہ وہاں کوئی reform ہو جائے گی یا کوئی نئی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی آہ وہ نہیں ہوگا ایک ادارہ جو کہ گورننٹ کا ایک ادارہ ہے اور اس کا main purposes کہ جی گورننٹ کو خوش رکھنا تو وہ ادارہ جو ہے وہ کبھی بھی بی بی سی نہیں بن سکتا یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو میں بی بی سی بنانا چاہتا ہوں یہ مجھے یاد ہے محترمہ بھی یہی چاہتی تھی آہ بینیزی بوٹر صاحبہ بھی یہی چاہتے تھے نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے یہ بی بی سی کیوں نہیں بن سکتا مگر یہ اس لیے نہیں بن سکتا اگر یہ بی بی سی بنا تو پھر تنقید کرے گا حکومت کی اور کسی حکومت کو یہ پسند نہیں ہوگی پھر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور کوئی بندے بھی ایسے لانے پڑیں گے بورڈ کے اندر اور پی ٹی وی کے اندر جو کہ ٹکڑے ہوں انڈیپینڈنٹ ہو اور یہ نہ ہو کہ جی پرائیم سوری صاحب کی سیکریٹیریٹ سے کال آئی ہے کہ ہمارا یہ کر دے وہ کر دے ہو کہ نہیں کر سکتے بہت شکریہ سیری صاحب ناظرین یہ تھا آج کے پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا ہمارا ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ارفان حاش بھی اور نجم سیری صاحب کو ادار دیجئے خدا